شریف مہاباد تکھیلہ بھاگے ششت موت دھائی میں کبیر اور انولاد کا بھیان کریوت شمپائن جی کہتے ہیں جنمی جی پرلاد کا بلوان بھائی انولاد یکش سینہ کو شو میں ڈالتا ہوا سینہ سے دھن دیکش کبیر کے ساتھ ہی عبد کرنے لگا اسوروں میں شیشت پرتاپی انولاد کو بھی تو کر کے اپنے وشال سینہ سے موت دوارہ کبیر کو پیڑا دینے لگا میں مہان اسور یدستان میں کھڑے ہوئے دیوتاؤں کو ششتر اٹھائے دیکھ انہیں سین نہیں کر سکا اس نے ہاتھ میں دھنوشی لے کر کے ان کا گھوٹ سنہار مچایا جیسے پرلے کار میں شبد ہوئے اپار مہا ساگر میں بھوریں اٹھنے لگتی ہیں اسی پرکار اسے شبد ہوئی وشال سینہ میں منتھن سا ہونے لگا دیوتاؤں اور دانوں کی لاشوں سے وہاں کی دھرتی پٹ گی مہانو پرلے کار میں ڈہے ہوئے بھینکر پرتوں سے اچھا دیت ہوگی میرے پرات کی وہ گھٹی رکھ سے رنجی تو کر کے وہ ساکھ ماز میں سر بور سے لال پھولوں سے یکتہ پلاش ورکش کی بھانتی پرکاشی تو رہی تھی مارے گے ویروں ہاتھیوں اور گھوڑوں سے وہاں کھون کی ایک مہا ندی بیع چلی جس میں جل کے ستان میں رکت کا استوتر بیع رہا تھا میں مہا گھوڑ ندی یا مراج کے رج کی وردھی کرنے والی تھی اس میں وشتہ اور چربی بھری بڑی بھاری کی چڑھ کے سمان پرتی توتی تھی سب اور بکھری ہوئی آتیں سیوار کیسی جان پرتی تھی کٹے ہوئے سیر اور دھاڑ ہی اس ندی کے متسطے انگوں کے اویے ہی خاص تھے گود روپی ہانس وہاں چھا رہے تھے موروں اور سارسوں کے کلوں سے وہیں مکرت ہو رہی تھی وسا روپی بھین اس میں بیاب تھے چاروں اور مچی ہوئی چیخ پکاری اس کا کلکل نات تھی یدبہی میں بہنے والی وہے مہا ندی کائروں کے لیے دشتر تھی ٹھیک ویسے ہی جیسے ورشہ ریتوں میں بڑی ہوئی ندی کو پار کرنا کسی کو بھی کٹھین ہو جاتا ہے ہنس آری پکشیوں کے سمدائے اس کی شعبہ بڑھاتے تھے دیوتا اور تانو اس دشتر ندی کو اسی پرکار پار کر گئے جیسے کملوں کے پراک سے دوسر ورن مالی پشکرنی کو گاجی یوت پتی لانگ جاتے ہیں رات پر بٹھا ہوا انولاد بان سموں کی ورشہ کر کے یکش سینہ کا ویگ پورک وینا شکارہ تھا یہ بات سیم کبیر نے دیکھی پھر تو جیسے ویو اکاش میں بھیلے بھی میگوں کی بھاری گھٹا کو بل پورک چھن بھند کر دیتی ہے اسی پرکار کروڑ میں بڑے ہوئے دھن دیکش کبیر نے دیکش کی سینہ کا سمہار کرنا وہ بھنکر یوت دیکھ کر کے پراکرمی انولاد نے سورے کے سمانت جسی رت کے دورہ کبیر پر دھاوا کیا دھنو دھاریاں میں سرشت اس دھتے ویر نے یوت دھ کے مہانے پر اپنے دھنش کو کھیج کر کے مہامنسی دھن دیکش کبیر پر پینے بانوں کا پرہار کیا وہ بان کبیر کے پاس پہنچ کر کے ان کے شیر کو ویدیر نکرتے ہوئے پیٹ کی اور سے نکل گئے اور یہ دھمے لگے ہوئے دوسرے دوسرے یکشو تتہ راکشوں کو ایک آگر تا پورا گھائل کرنے لگی اگنی کے سمانت جسی تتہ پینے بانوں سے گھائل ہوئی دھن دیکش کبیر اس مہا سمر میں بہت کپیت ہوئے اور انولاد کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑے کروڑ میں بھرے ہوئے پراکرمی راجہ کبیر نے یکشو کے ساتھ رہ کر کے اس دھانوں پر بانوں کی برشہ رمبہ کر دی جیسے سانڈ شگر آئی ہوئی شرد ریتی کی ورشتی کو روکنے میں اسمت ہو آنکھ بند کر کے اس کے آرہات کو چپ چاپ گرہن کرتا ہے اسی پرکار وی مہاں اصور ڈیتے کبیر دورہ سیسا کی گی بھینکر بان ورشہ کو نیتر مودگر کے چپ چاپ سہن کرنے لگا کبیر کی بان ورشہ سے روش میں بھرے ہوئے اس مہاں اصور نے تنے کی بھی بھی تناہ ہو کر کے اندر دھوج کے سمان ایک بھی شال ورکش کو دیکھا جس کی شاکھائیں اور ٹینیاں وشیش رکھ سے بڑی ہوئی تھی اس میں نینے انکور اور پلو نکلے ہوئے تھے تو تھا وہ پھل سے بھی سمپن تھا اس کبیت ہوئے دیتے نے اس ورکش کو اکھاڑ کر کے اس کے دورہ مہاتمہ کبیر کے شریشت گھوڑوں کو مار ڈالا اس کے اس مہاں گھوڑ کرم کو دیکھ کر کے سبھی بڑے بڑے اصور انولاد سے پرسن ہو جو جو سے سنگھ ناد کرنے لگے ان دیوتا کبیر اور دیتے انولاد میں تملی یدھ ہونے لگا دونوں کے نیتر کروڑ سے لال ہو رہے تھے دونوں ہی اس یدھ میں ایک دوسرے کے ورد کی اچھا سے ہاتھی بھانتی کے گھوڑ ششتر دورہ رس پر آگھات کا دیتے سماست دیوتا دانو یدھاؤں کو روند کر کے جور جور سے گرجنا کر دیتے اس پرکار کبیت ہوئے دانو نے بھی دیوتاؤں کو پرتھی پر مار گرائیا تھا دانو تین تک کبیت ہو کر کے وجر کے طلیت جسوی تتھا کنگ کا پتر لگے ہوئے سیدھے جانے والے سٹیکھے بانوں سے دیتاؤں کو گھائل کرنے لگے دیتے سماست دورہ گھائل کیے جاتے ہوئے مہاولی دیتا تین تس مرش میں بھر کر کے نبھے کی بھانتیز یدھک یدھکے کرنے لگے انہوں نے بھیانکر گدہ پٹی شول مدگر پریگھ اور تیز دھار والے بانوں دورہ دانو کو بڑی پیڑا دی اس اصور شیرومنی یدھاؤں کے انگ بانوں سے شت ویشت ہو رہے تھے ان کے چھاتی کھڑک سے چھن بھین ہوگی تھی انہوں نے بھی بڑی بڑی شیلائیں اور ورکش ہاتھ میں لے لیے انہوں نے بھینکر ویک والے سینکڑوں اور ہزاروں دیتوں نے بارم بار گرجنا کر کے اپنے بال پرکرم سے دیوتاں کو مدھ ڈالا تن تر انہوں نے گھماسانی یدھا رمب ہو گیا وے بڑی بڑی شیلائوں سینکڑوں ورکشوں تتھا پریگھ پٹیش بھال بھندی پال اور پھرسو دوارہ ایک دوسرے کو مارنے لے گی کسی کے سیر اٹھ گے کوئی ویدین ہوگے کوئی بھومی پر گرا کر مار ڈالے گے اس پرکار سبھی دیوتا اور اصور کھون سے لطفت ہو رہی تھے پرسپر کی مار سے پیڑی تو کر کے کتنے ہی یدھا سمرانگن سے بھاگ گے کنی کے ہدھے ویدین ہوگے کوئی پیر کٹ جانے سے پرتھی پر سو رہے تھے اور کتنے ہی ترشیلو سے ویدین ہو کر کے وہاں پرانوں سے ہاتھ دو پیٹھے تھے میں دیوتاؤں اور دانوں سے بھراوہ معاید بڑا بھیانکر پرتیت ہوتا تھا چھلاؤں اور ورکشوں کے پرہار سے بیابت ہونے کے قارن اس کی بھنکرتا اور بھی بڑھ گئی تھی وہاں دنوش کی پرتنچہ روپی وینا کی مدھورتان چھڑی ہوئی تھی یدھاؤں کو جو ہچکیاں آتی تھی وہ ہی منوطال تھی پیٹھتوں کے آتناد ہی مرتنگ آری پادیوں کے گھوش اہم علاپ تھے اس پرکار وہیدھ گندارو مہوت سنگیت سمارو کے سمان پر دیت ہوتا تھا اس میں کرود میں برہوے کبیر ہاتھ میں دنوش لے کر کے یدھک کے مہانے پر بانوں کی برشا کر کے دانو کو سمپورن دشاؤں میں خدیر نہیں لگی اپنی سینہ کو کبیر سے پیڑی تھی دیکھ کر کے دانو انولاد ایک بہت بڑی شلہ ہاتھ میں لے کر کے کبیر کی اور دوڑا اس میں اس کے نیتر کرود سے دگنے لال ہو رہے تھے میں اپنے پیٹا ہرنا کشب کے سمان پرکرمی تھا اس نے کبیر کے اتم رتھ پر اس شلہ کو دیں بارا اس شلہ کو آدھی دیکھ کر کے ہاتھ میں گدا لیے ہوئے کبیر اپنے رتھ سے ویغ پورا کود کر کے پردھی پر کھڑے ہوگے میں شلہ کبیر کے اتم رتھ کو چکر کوبر کھوڑے دھج اور دھنوشیبان سیت توڑ پھوڑ کر کے بھوئی پر گر پڑی کبیر کے رتھ کو نشت پرشت کر کے بدلات کے چھوٹے بھائین اور لات نے تنو اور شاکھاؤں سہیت ورکشو دورہ دیو پکش کے شور ویروں کا سمہار رام بھگیا دیو تاؤں کے سر پوٹ کے انگ بھنگ ہوگے ورکش سے نہاگے ورکشو کی مار سے ان کے سارے انگ ویتھت ہونے لگے اور ورپر پر گیر پڑی مہان آسر انگ لاد نے دیو تاؤں کی وشال سینہ کو بھگا کر کے ایک پروت کا شکر ہاتھ میں لے لیا اور کبیر پر دعوی کیا اسے آدھے دے کر پر کر میں کبیر نے گدہ اٹھالی اور بڑے جور سے گرج گھر کے اس مہان بلی دان اوراج کو للکار روحو دان کے سامی کبیر نے کبیر تو کر کے اس دیت ایم دانک کی چھاتی پر اس گدہ کو دیم مارا جس میں بہت سے کانٹے لگے ہوئے تھے کرو سے لال آنکھے کی اس دیت نے اس کے اس پر ہار کی کوئی پرواہ نہیں کی اور دھن کے سامی کبیر پر تت کال ہی اس پروت شکر کو گھرا دیا پروت شکر کی چھوٹ کھا کر کبیر کے سارے آنگ ویحل ہوگے اور وہ چور چور ہوئے پروت کی بھانتی سیسا پر پر کیر پڑے مہاتمہ دھنیش کو ویحل ہوا دیکھ کر کے وہ بھینکر پر کرمی سمست یک شر راک شر انہیں چاروں اور سے گھیر کر کے ان کی دکھشا کرنے لگے دو گھڑی تک ویحل دہنے کے پسچات ویشرا کے پتر دھن دھتا کبیر سیسا اٹھ کر کھڑی ہوگے اور پناہ کروز سے موچ شیط ہو کر کے تینوں لوگوں کو پرتی دھنیت کرتے ہوئے بڑے جو جو سے سنگ ناد کرنے لگے اس سمیں وہ میدوں کی گم بھیر گردینہ کے سمان گھوش اٹھ پن کرنے اور پرتو کو بھی تاب ساتھ دینے لگی پنگل نیت روارے کبیر عوض ہیں اور پناہ دانو کا سنگ ہار کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے یہ جان کر انہیں آتے دیکھ کر سمست دانو سیسا بھاگ کھڑے ہوئے ان سب کو بھاگ دیکھ اسر ان راد نے کہا مہا پر کر میت ان وہ تم لوگ بل اور در سے بھرے ہوئے دانو کال نیمی کو تتھا اپنے پرکرم اور کل کو بھول کر کے نیم نشری کے منشیوں کی بھانتی بھی بھی ت ہو کر کہ کہ بھاگ جا رہی لوٹا کیوں اپنے پران بچانے کی چیز ٹام میں لگی ہو یہ یک شراج کرنے میں سمت نہیں ہے یہ گرچ نہ کر کے مہتی بھی بھی کام آت رہے مہان سرو تم لوگ لوٹا ہو میں یک شراج کی اس بھی بھی کام کو جو دانو کے لیے اٹھی ہوئی ہے پر کر پورت نسٹ کر دوں گا یہ سن کر کے مطوالے ہاتھیوں کے سمان وے اسور لوٹ آئی اور اتینت کرو میں بھر کر کے مہان اسور دیو سینہ کا سمہار کرنے لگے کتنے ہی دیت آئی دھو کے نسٹ ہو جانے سے مہان میک کے سمان کے ور گھرچنا کر رہے تھے کتنے ہی اتکت درب سے یک دھو کر بھجاؤں سے ہی پرہار کرتے تھے وے مہان بل شاری ویگوان یودھا انچے انچے کاسٹوں شلاؤں تتھا بھجاؤں دورہ ایک دوسرے پر پرہار کرتے تھے مہابلی سینہ کے اس سمرانگن میں مک تھپڑوں نک پرہاروں تتھا بڑی بڑی شاکھاں والے ورکش دورہ یودھ کرتے تھے کرود میں بڑا ہوا انولاد ویجے کے لئے پرم پر تنشیل ہو کر دیوتاؤں کو اس وشال واہنی کو اسی پر کار مت نے لگا جیسے پردریت ہوا دن داوان جنگلوں کو جلا کر پسند پر ڈالتا بہت سے شریشت یودہ رکھ سے بھی کر کے وکرت آوستہ میں پہنچ کر پڑے ہوئے سوڑے تھے جو لال پھول والے ورکش کے سمان شعبہ پاتے تھے پراکرمی دیوتا کبیر سمر بھوئی میں جوزتے ہوئے انولاد پر وشتر سرفوں کے سمان بھینکر اور پینے بانوں کی ورشا کرنے لگے یودہ میں دھانت دکش کبیر دورہ گھائل کیے کہ انولاد کے مکھ سے کرود واش انگار یکت آگ کی لکٹ نکلنے لگی تب کوپیت ہوئے دنڈ دھاری یمراج کے سمان تانو شیر منی انولاد نے دھنیش کبیر کو اپنے سستر بانوں سے یکت پروت پانے کی دھار آتا ہے اسی پرکار کبیر اپنے انگوں سے رکھ بہانے لگے اور بہش ہوگے پناہ ہوش میں آنے پر روز سے لال آنکھ کی یہ بھیانک پرکرمی دیوتا کبیر نے بھیانکر گدا ہاتھ میں لے کر کے کر اچیت سے ہو کر کے اس سے پر پور دی مارا کین تو سنگ ناد کرتے ہو اس دیت نے نکٹ آنے سے پہلے ہی اپنی گدا سے گدا کو پرود پور بیچ میں ہی تو ڈالا سمی وی کسی بات ہوئی کبیر پناہ گدا لے کر کے اس دانوں کی دوڑے مہابری انور لاند انہیں آکرن کرتے دیکھ کر کے کلاش پروت کے سدیش وی شال شیل شکھر سا اکھاڑ کر کے مہوں بائے ہوئے کال کے سمان دھان دکش کی اور دوڑا مہد دکھتے سمست دیتاؤں کے لئے اجے تھا اور یہ مراج کے سمان روش وش سمپور تلوکی کو گرس لینے کے لئے اس ستھان پر چلے گے جہاں دیوراج اندر یدہ کرتے تھے اس کا مہان پراکرم دے کر کے دھن پتی کبیر ابھے سے تھررا اٹھے اور جہاں شچی پتی اندر تھے وہیں چلے گی اس پر شریف مہا بھارت کے کھل باد حری ونش کی انترگ بھوش پر میں وامن افتار کے پر سنگ میں دیو سنگ رام میں انو لاد اور کبیر کے یدھ کا ورن وش سات وان دھائی پور نہ ہوا شریف مہا بات کھل بھاگے ایک شش تم دھائی میں ورن کا وی پر چیتی کے سات ید اور پرا جی شم پائن جی کہتی جن می جی دیتیو کے آدھی پروش وی پر چیتی نے امی ناشی دیو تا ورن کو کرو دھائی پور اپنے بان سم سے گھائر کرتی ہیں ان کے وے بان تجسوی سرپ وں کے سم جان پڑھتے تھے جب بان روپی دی پتی مان کتنو سے ورن کو دھگ کرنے لگا ہوں سم سنگرام میں کھڑے ہوئے جلیشور ورن یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے جیسے سرو لکیشور پر ماتما کے سم مکش پرجا پتی پرمیشتی نہیں ٹھائر سکتے اسی پر دان وراج بھی پر چیتی کے آگے جل کے سوامی ورن نہیں ٹھائر سکے وجر نام مہان ویو کا مک سب اور ہوتا ہے اسی ویو کا آشری لے کر دان ویدھا دیو سینہ کے ساتھ یدہ کرنے لگے مہا منصی وی پر چیتی نام وی دیتے کا مک وہاں اگلی جوالات تھا سوری مندل کے سمان پر کاشی تھی نام مہا نصور کی اور اس پر دیکھا مانو وی اپنے تیز سے اس کو دھکت کٹ ڈالیں گے دھتے وی پر چیتی پھولوں کے ہاتھ اور سر آدھے کی مالا سے لڑھن کی تھا اس کی بجھاؤ میں کہ یوت تھا انگت نام کا بوشن شعبہ دے رہے تھے اس نے کلا شکر کے سمان ایک پر ہاتھ میں لیا اس پر سونے کے پتر جڑے ہوئے تھے پر لوہے کا بنا ہوا تھا اور سونے کی مالا سے لنگ کی تا دیکھنے میں یف دند کے سمان بھینکت تھا کنتو دیتیو کے بھیکر ناش کرنے والا تھا مہان اسور وی پر چیتنے اتینت کو بھی تو کر کے اندر دھوج کے سمان اس وشال پر کو گھمایا اور مو فیلا کر کے بڑی جور جور سے گزنا کی اس کے کنت میں سر میں پدک بجاؤں میں باجو بن کانوں میں وچتر کنڈال تتا وکس تل پر سونے کے ہار شوبی تھے جس سے ویہ دانو پر کاشی تو رہا تھا لوہ کے پر اور سونے کے ابوشن سے یکت ویہ دانو اندر دھنوش ویدیوت اور گرجنا سے یکت میں کسمان شوبہ پا رہا تھا پر کے نام آسط سے بھائیو سمو کو سنچالی کرتے ہوئے جور جور سے سنگھنات کرنی والا دھوم لگوں کے ساتھ گرہ نقشتر سہی تر اہم سوری اور چندر ماں سہی بھوشی تر اکانش اس دیت راج کے پر سے وہ دبران تھو کر کے چکر سا کاٹنے لگا پر کو دارن کرنے اور سب اور گھومانے میں سمت ویہ دیت درجے ہو گیا تھا اگنی کے سمان تجسی ویہ اسور راج وی پر چی تھی پر لے کال کو آگ کے سمان اٹھ کھڑا ہوا دیوتا اس کی آنج سے اندھن کے بات ہی جل دے تھے دیوتا اور ورن اس کے بھے کے مارے ہل ڈل بھی نہیں سکے وہاں ایک ماتر سامر سالی کوشک اندر ہی نرب کھڑی رہے اس دانو نے اس سور تجسی اور پریغ کو جو دیکھن میں بڑا ہی بھینکہ تھا جلیش اور ورن کی سینہ میں گرائیا سنگرام بھوئی میں وہاں گرتے ہوئے اس پریغ نے مہاتوان ورن کے ایک لاکھ بھوتوں کو ہتاحت کر دیا اس پریغ سے ٹکرا کر کر اس کے شیروں کے سہتروں ٹکڑے ہوگے جیر نشین ہوتے ہوئے ورن کے سینک آکاس میں سینکڑوں الکاؤں کے سمان پر تیت ہو رہے تھے تران تر وی پر چیتی نے پنا اس پریغ کو گھما کر کے ورن پر دیم مارا ورن کے شیر پر پر پریغ ٹکڑے ٹکڑے ہوگے بھی بھی کر پریغ ورن دیو کے شیر سے ٹکا کر کر ٹوک ٹوک ہوگیا جیر نہ ہوگیا کر گھتے ہوئے پریغ کے چون آکاش میں خدیتوں کے سمان پر کاش ہوتی تھی اس پر ہاتھ سے جلی شر ورن وچھر نہیں ہوئے پریغ ہونے پر ہمارش جلی شر ورن کو دو گھڑی تک بڑا شوبرہ وی آمیت پراکرمی ورن امارش میں بھار کے تک پچا شتر مردن ورن نے اپنے پکش کے سبھی لوگوں کو پورتہ سنگتیت کیا وی جل میں شید دھارن کر کے شنک اور مقت منیوں سے بھوشیت ہوئے اس میں چاروں سمدروں نے گھیر کر کے کھڑی ہوگئے تجسی سرپوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ان کے شید وستر ہوا سے ہل رہی تھی تتھا وہ نانا پرکار کے رتنوں سے لنگ گت تھے کچھو اور متسیو سے وی پاس تھاری شریمان مرم دیو نے کپیتو کر کے اپنے سینکوں کی اور دیکھ کر کے کہاں بھی رو تم لوگ دانوں کے ورد کی اچھا سے یدھ کرو میں اس دنوں کا ورد کروں گا تم لوگ بھی چھوڑ کر کے یدھ میں ٹٹے رو تب مہا ساگر کے جن میں نماز کرنے والے سمست سرف ویجے کی ویلاشا سے سنگ ناد کرتے ہوئے یدھ کے مہانے پر دیکھتے وکا سنہار کرنے لگے ہرش اور اللہ سے بھرہوے ورون کے ان سینکوں نے نالی ناراج گدا اور موسیل دور دانوں کو مار نہ ارمب کیا تاب مہان بال اور پرکرم سے سپن دن درمد بھی پرچی تھی اتیانت کو بھی تو کر کے سرپو کے شیروں کا بناج کرنے لگا اس تانو شیرمانی نے گروڑ آست کا پریو کر کے سرب بھوجی گھردو دور سمرانگن میں سرپو کا سنہار کرا دیا سنگ رام بھوئی میں ویر وی پر چی تین سور تو لیت جس سر نب بھوشید بانو دور اتیان تک درج سرپو کو مت ڈالا رن بھوی میں بانو سے پیڑت ہوئے سبھی سرپ دھائل ہو کر کے دھارہ شاہی ہوگے اس سمیں وہ جن کے سارے انگ مہان گج راجوں نے مت ڈالے ہوں ان ہاتھیوں کے سمان پر پر پڑے تھے اس سمیں سمرانگن میں بانو روپی دی تیمان کرنے دور سورے کے سمان تپنے والے اس دیتے پر بھگوان ورن نے اتیان تک روح پورو کا دعویٰ کیا ہی تو ان کے دور شید چھن بن ہو جانے کے قارن وہاں پیڑت ہوئے سستر و دانو اچیت سے ہو کر کے دس سو دشاؤں میں بھاگ نے لگے پاس تھاریوں میں شیشت ورن دیو جیون کا مجھ چھوڑ کر پر پر گرچ نہ کرتے سمر بھونی میں اندر کے لئے یدھ کرنے لگے ورن اور سر پر یدھ میں انمت ہو کر لڑنے والے تھے وہ شتروں پر مکہ کا پر ہاتھ کرتے تھے سنگ گرام بھونی میں مہان آسر وی پر چیتی کا سامنا کرنے لگے تر پچھات ات کٹ بل چھالی مہا تجسری مہان آسر وی پر چیتی نے آستروں اور شلاؤں کا پر ہاتھ کیا اور شتروں کو مار بھایا اس نے اپنے دھنوں سے چھوٹے ہوئے اگنی تولی تجسری ایم شکر کامی بنو بانو دوارہ ورن کے مہان وی شاری گھوڑوں کو سمرانگن میں شت وی شت کرتی ہے جیسے گھی کی آہوتی دینے سے اگنی کا تیج بڑھتا ہے اسی پر کار اس مہان کرم سے مہ منصی وی پر چیتی کا تیج پر تاب بڑھنے لگا اس مہام بڑی دانو نے بھری بھانتی چھوڑے گے شکر کامی سور تجسری بانو دوارہ ورن دیو کی اس وی شال سینہ کا مت ڈالا اس نے ورن کے سینکوں کے استر شست رکار ڈالے انہیں سائیکوں سے اکرانت کر دیا وے سب کے سب اس کے بان جار سے آچھا دی تو کر کے مو کے وشی بھوت ہوگے وی پر چیتی نے ان سب کو شول شکتی اور رشتی آدی ششتروں سے گھائل کر کے خون سے لطفت کر دیا اس دانو نے ات مریتی سے چھوڑے گے جھوکی ہوئی دیتی نے جل کے سوامی ورن کو سہنا سہی تی وہاں سے بھاگ جانے کو بھوش کر دیا وے وی پر چیتی کے بھائی سے پیڑی تو کر کے دیوراج انتر کی شہرن میں چلے گے اس پر شریف مہا بھارت کے کھل بھا گھری مجھ ان ترکت بھوش پر شریف مہا بھارت کھل بھاگ دی ششتوں دھائیں میں اگنی دورہ دیتی کی پر جی تثہ برس پتی کے دورہ اگنی دیو کا ستمن مجھ پانج جی کہتے ہیں جنمی جی دیتاؤں کی یہ پر دیکھ کر بھرم ریش دورہ پر شن شی دی شی رم نی اگنی نے دیتی کے بد کا وچار کی جو سیم پر شان شان ڈلی کی پتر ہیں حویش کا ویہن کرتے ہیں سوڑ جن کا رتم ارث ویرے ہے جس کے نِتر پنگل ورن کے ہیں دیوتا جن کا آوہن کرتے ہیں جو آہوٹیاں پراب تو ہوئی حویش کا بھکشن کرتے ہیں جن کا ورن لال ہے جن کی گریوا بھی لال رنگ کی بتائی گی ہے جو دوشوں کا حیرن کرنے والے داتا ہوی کوی سوروپ پویتر کرنے والے ویش بھوکتا دیو سمپورن دیوتاو کے مکھ تدہ سب کچھ کرنے میں سمبت ہے سندر وید جن کے سروپ ہیں جو اتم تیز سے سمپن ہیں جن سے سہستر جوالائیں اٹھتی رہتی ہیں ویبھا ارثات ات کریش پربھا ہی جن کا وسو ارثات دھن ہے جن کا مارگ کرشن ہے جو ویجیتر کرن اسے پرکاش ہوتے ہیں تتھا دیوتاؤں کے بھی دیوراج ہیں جن سمپورن جگت کا شاکش مانا گیا ہے دوی جگن جن آہوٹی دے کر 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 ہیں جو اتم جوالائوں سے سمپن اور وشت کار سو روپ ہیں شمی گرب اشو تتھ ہی جن کے لیے اپنے پراکٹ کا کارن ہے جو ہمی شہ بھوکتا تتھ سمپورن ویدک کرم کو سمپن کرنے والے ہیں جو سمپورن بھوتوں کو پویتر کرنے والے دیوتاؤں کے تپوں ندھی پاپوں کو شاند کرنے میں سمت اپنے جوالا روپی جیہاں کو لپ لپانے والے اور تپوں میں ہیں جن کو شکھا جوالا دکھن ناورت ہوتی ہے جن کا دھوم پویتر ہے یگ جن کا سوروپ ہے جو حویش کے بھوکتا بھوت اور ورط مان کے سوامی یگ بھاگ کو پہنچ انے والے تتاشیری حری سوروپ ہیں جو سون پان کرنے والے مہان تیس سمپن بھوت ناد مہا تپس عج دورہ جن کی مہیمہ گئی جاتی ہے جو سواہ دہی ایک پتی ہیں سوم یا کے دورہ پویتر سوم راست کا پان کرتے ہیں جن کے لیے سوم راست نکال نیمت لوٹ دھارن کیے جاتے ہیں جو دیوتاؤ کے بھی دیوتا مہا کرو دھی رد رس رو تتھ برحم آج نیلوستر دھاری سور شریشت مہان دیوتا بھوان اگنی دیو لال گھوڑو اور وائیو روپ پیئیوں والی رت پر آرود ہو کر رن بھوئی میں دیو آگ نی آست رو اٹھا کر کے پرلے کال کی بھانتی کو پیتر ہو سہستروں لاکھوں اور عرب دور دانو کو دھگت کر دے لگے جو سمست پرانیوں کے شیر میں پانچ پرانوں کے روپ پر نیواز کرتے ہیں جو اگنی دیو کے ساتھی اور سکھا ہیں جو پربھاو شالیت تھا ایشر ہیں جو پرلے کال میں سمست لوکوں کا بھنجن کرنے والے اور سرو سنہار کاری ہیں جن کی اتفتی کا کارن بھوت آکاش شروطیوں دوارہ سب تصور میں ناد بھرم کو پراب بتایا گیا ہے جو آکاش میں دیتا ہیں دو تک جانے کی شکتی رکھتے ہیں تتہا سب کی اتفتی کے کارن ہیں جو کرتا شرشتا اور وکرتا سہار رکھ ہیں جنگم پرانیوں کی گتی اور پربو ہیں جو پرماتما کے سوانس روپ سے وید منتروں کو پرگٹ کرنے والے ہیں لوک میں چترمکھ برمہ کے سمان سناتن پروش ہیں تتہا جنہیں سب سے مہان امورت مہا بھوت کہا گیا ہے ان سر پر رک وائیو دیو نے شمی گھرم سے اتپن اگنی دیو کو پرن نہ دے کر سبل بنایا وے سرد لوگ تک پھیلی ہوئی اپنی جوالاؤں دورہ دس سو دشاؤں میں بڑھنے لگے اور دانوں کا بناش کرنے کے لیے پرلے کالین اگنی کے سمان اٹھ کھڑے ہوئے میدہ اور مججہ جس میں مہان پنک تھے جو کیش روپی سواروں سے شعبت ہوتی تھی یو دھاؤں کے کٹے ہوئے مستق جن میں پرستر کھنڈوں کے سمان پرتی تو ہوتے تھے مرے ہوئے ہاتھیوں کی لاشیں جن کے اونچے تتو کی بھانتی جان پرتی تھی تتہ جس میں رکت روپی جل بیہ رہ تھا رکھ ران بھومی میں اس سنگرام سجتہ کو دیکھ کر دیتیو کا بھے بڑھانے والے بھاگوان اگنی دیو نے اسے اور بھی تیور گتی سے پرواہد کیا تتہ اس مہا سمر میں گرجنا کرتے ہوئے ویاپک اگنی دیو پر لاد اور سماست دیتیو کو پراجت کرنے والے کنی کی مکٹ جلنے لگے کنی کی سر کے بالوں میں آگ لگی کنی کے کپڑے جلنے لگے کنی کی بجھاؤں اور مکھوں میں آگ جل اٹھی کنی کی جانگ جل گی اور کنی کے چتر دھج تتہ رت جل کر کے بھسم ہوگے وہاں سماست آسور پرجلیت آگ دانو سمر بھونی میں اپنے سارے آئی دھو رد دھوج سہیت اطم رت کو تیار کر کے بھاگ لگی وے دانو سینہ کے مہانے پر پرجلیت ہوئی اگنی کی اور نہیں دیکھ پاتے تھے انہوں نے سمپورن دشاؤں کھڑگوں اور میگوں کو بھی جلتا ہی دیکھا وے دین اطوا جل کے کارن بھوت اگنی دیو نے پرلے آرم بھ کر دیا ہے میں اور سمبر سور یہ دو دانو ان دنوں بڑے بھاری مایابی تھے ان دونوں نے مہا پاتجن اور وارن آستر روپنی مایابی کی ششتی کی جو جل کو ورشہ کرنے والی تھی ان دونوں مایابی جب پروت صدرش جل پروانوں سے اگنی دیو کو سب اور سے سیچنا رنب کیا تب اس رنب میں ان کی جوالہ کچھ مندر ہوگی سمرانگن میں دیتے ناشن اگنی دیو کے شانت ہونے پر مہا تجس برس پتی نے انہیں سمبھو دیت کر کے کہا برس پتی بولے اگنی دیو سرن آپ کا تیج ہے مک سندر ہیں آپ جلن نام سے وکھات ہیں سر بھوکتا ہیں آپ کے مک میں سات جی ہائیں ہیں آپ سب کو شین کرنے والے ہیں لپ لپ آتی جی ہام سے سب کو چاٹ جانے والے مہا بلی پاوک آپ کی جی ہو وی بھو وائیو آپ کی آتما ہیں سب پرکار کے ورکش ون سپتی آپ کے شیر ہیں جل کو آپ کی یونی بتایا گیا ہے اور آپ بھی جل کی یونی ہیں مہا بھاگ آپ کی جولائیں اوپر اور نیچے کو جاتی ہیں پارش بھاگ ارثات اگل بگل میں بھی سن چرن کرتی ہیں تتہ سب بہت سے ان کا پرادر بھاگ ہوتا ہے اگنی آپ ہی سب کچھ ہے یہ سمپورن جگت آپ میں ہی پرتش تیت ہے آپ سمست بھتو اور سمپورن بھونوں کا دھارن پوشن کرتے ہیں اگنی ایک ماتر آپ ہی دیوتاؤں کے پاس حویش پوچانے والے ہیں آپ ہی سمپورن لوک پرتش تیت ہے اب اگنی دیو ایک ماتر آپ ہی سور روپ سے تپتے ہیں آپ کے سیو دوسرا کوئی ان کرن میں تاب دین والا نہیں ہے اگنی آپ ہی سور روپ سے جل کو برس آتے اور سوکتے ہیں آپ ہی سندھو پتی ہیں تتہ آپ ہی بڑے بڑے یڈگیوں میں اگر بھاگ کے عدیقار بھگوان اس ویرات ویش کے پرسور ستھان بھی آپ ہی ہیں تتہ آپ ہی سمست پرجاؤں کے ادھار ہیں اگنی دیو آپ اپنی اپنی کرنوں سے جل کی ششتی کرتے ہیں آپ ہی اوشتیاں تتہ ان کے رسوں کے ات پادک ہیں انل آپ یوگان تکال میں سمپورن ویش کو لے کر کے اپنے آپ میں ویلیون کر لیتے ہیں تتہ ششتی کال میں پنا سنسار کے ششتا ہوتی اگنی دیو سمپورن ویدوں میں آپ ہی سمست پرانیوں کی یونی بتائے گئی ہیں دیو آپ نے ہی دیوتاؤں کے ہت کے لیے رن بھوئی میں دانوں کا ود کیا ہے سینکڑ یگیو دورہ پوجیت بہت جس پاوک جل تو آپ کی اپنی ہی یونی ہے اس اپنی ہی یونی کو پا کر کے آپ ویشاد کیوں کرتے ہیں سوش ریشت کرشن ورطم پنگل نیتر لوہ گریو خطا چن آپ سمرانگن میں دیوتاؤں کی دیتیو سے رکھا کریں اس پتہ شریف مہا بھارت کے خل بھاری ونش کی انتر گار بھش پر میں وام نوط کے پر سنگ ادھائی پور نہ ہوا